گسائیں بھو تل پر اول کٹ کی نائیں پاہ امام پاہ امام پاہ امام میری رکشہ کرو رکشہ کرو رکشہ کرو بھگوان رام کھڑے ہو گئے سیتہ جی نے کہا ارے میں سپن سنا رہی تھی آپ کھڑے کیوں ہو گئے بھگوان رام نے کہا کہ مجھے کوئی بولا رہا ہے پاہ امام پاہ امام کہے کون کس کی آواز ہے تب تک لکشمت جی دوڑے دوڑے چلے آ رہے تھے تو لکشمت جی بول پڑے کہت سپرے ملائی مہی ماں تھا بھرت پرنام کرت رگو نا تھا بھرت جی پرنام کر رہے ہیں بھگوان رام نے کہا اچھا یہ سبت بھرت کے ہیں پاہ امام پاہ امام پاہ امام کس کے شبد ہیں بھرت کے بھرت آگیا میرا پھر تو یاد رکھنا سیتا جی بیٹھیں کی بیٹھیں رہ گئیں بھگوان رکھے نہیں اٹھے رام سن پریم یدھیرہ لکشمت جی نے کا بھئیہ بھرت پاہ امام پاہ امام کر رہے ہیں ساستان پرنام کر رہے ہیں بھگوان دوڑ پڑے سیتا جی بیٹھیں کی بیٹھیں رہ گئیں دھنوس مان گر گیا پی تامبر گر گیا اور بھگوان دوڑ پڑے سوچو جرہ بھائی بھائی میں کتنا پریم ہے بھائیوں میں اگر آپس میں پریم ہو تو پتنی کو عورت پیدا نہیں کرنا چاہیے اس بات کا دھیان رکھو بلکہ بھائیوں بھائیوں کا پریم بنا رہے اس کے لئے گھر کی محلاؤں کو بہت بڑا سہیو کرنا چاہیے اور ماتاؤں بہنوں بیٹیوں دھیان سے سننا تمہارا سہیو بہت بڑا سہیو ہے گرہ چاہی جس میں پرتکول کیوں نہ ہو جائیں لوگ کہتے ہیں ہمارا جوتش بھی کہتا ہے کہ گرہ پرتکول ہو جاتے ہیں تو پریبار اجڑنے لگتا ہے بیقتی کے اوپر موت کے وادل مڑرانے لگتے ہیں گرہ پرتکول ہوتا ہے بلو بھائی کہتے ہیں نہیں پربل مارکیش کا ایوگ آ گیا ہے اس لئے مہا مرتنجے کا انوستان کراؤ جب مارکیش آتا ہے تو کس کی انوستان کے لئے کہتے ہو جلدی بولو مہا مرتنجے انوستان ہونا چاہیے تب ہی پران بچیں گے گرہ اس کا مطلب ہے اتنے خطرناک پرتکول ہو جاتے ہیں جب تو اتنی خطرناک استطی پیدا ہو جاتی ہے کہ پورا جیون کا سنتولن بگڑتا ہے آرثی سنتولن بگڑتا ہے سممان بھی بگڑ جاتا ہے اور یہاں تک کنڈیشن آ جاتی ہے کہ جمین جا جات کچھ بھی نہیں رہتا ہے سب بک جاتا ہے گھر مسان جن پر جن بھوتا ستمت میت منو جم دوتا یہی گرہ پرتکول تو ہو گئے تھے ایدھا میں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھگوان یہ بتا دینا چاہتے ہیں لیلا جگت میں کہ چاہے جتنا برمی وادی ویکتی کیوں نہ ہو اور چاہے جتنا یگ گادی کرنے والا کیوں نہ ہو لیکن گرہ چھوڑتے نہیں ہیں اپنا کام کرتے ہیں پھر بچا کیسے جائے تو تلسیداد جی کہتے ہیں بھلے ہی گرہ پرتکول ہو جائے لیکن پرماتما کا انگرہ یادی ہمارے اوپر ہے تو سب کچھ بچ جائے گا سب کچھ بچ جائے گا اچھا ہو جائے گی کیا پرماتما کا انگرہ یہ نمک گرہ سے بڑا ہے انگرہ بولو ہے کی نہیں یہ نمک گرہ سے بھی بڑا کیا ہے بھگوان کا انگرہ جو رگویر انگرہ کی نہا تو تم موہی درس ہٹ دینا لیکن پہلے کی استطیق کیا ہے سنہ پون سترہن ہماری جم دسنن مہجیب بیچاری تات کب ہم ہی جانیا نا تھا اوہ کری ہے کرپا بھانکل نا تھا ہم تو راکھشتوں کے بیچ میں رہتے ہیں ایسے رہتے جیسے وطیسوں دانتوں کے بیچ میں جیو لیکن اب بھگوان نے میرے اوپر کرپا کر دی انگرہ ہے اب مجھے چنتہ نہیں ہے کس کی ان راکھشتوں کی چنتہ مجھے بلکل نہیں ہے کیوں بھگوان کا انگرہ ہے تو بولو انگرہ ہے تمہارے اوپر سب کے اوپر ہو جائے تو بھگڑا ہوا کام بن جائے گا کی نہیں بن جائے گا لیکن یہ گرہوں کی بات بتا رہا ہوں یہ گرہ راجہ رامچندر کو نہیں چھوڑتے سمجھے گی نہیں رامچندر جی کے پیچھے گرہ پڑ گئے تو بن جانا پڑا انہیں دسرہ جی کے پیچھے گرہ پڑ گئے تو مرنا پڑا حریس چندر کے پیچھے گرہ پڑ گئے تو انہیں کاسی کے باجار میں بکنا پڑا لیکن انگرہ کی آوش شکتہ ہے کس کے پرماتمہ کے انگرہ کی آوشتہ ہے ساؤدھان ایدھا چودہ سال تک شری رام کے بینا رہی رہی کی نہیں رہی لیکن بھڑک لال جی نے کیول بھگوان کا انگرہ سویکار کیا تو یہ گرہ بھلے پیچھے پڑے رہے لیکن رام جی کے لوٹنے کے بعد دس گناہ کھجانہ بڑھ گیا تھا جبکہ بھائیوں بھائیوں میں اگر ویرود ہو جائے ایمانداری سے بتاؤ تو سب سے پہلے کھجانہ ہی کھالی ہوتا ہے گھر میں اگر بھائیوں میں آپس میں ویرود ہو جائے تو کھجانہ کھالی ہو جاتا ہے یہی کنڈیشن رہتا ہے اچھا ایک بات بتاؤ جیسے بھائی بھائی میں کہتا ہوں گھر کی بہو یہ سوچے کہ میں اور میرا پتی بس دوئی باقی ہمیں کیا مطلب ہے باقی وہ لے بولے پریوار سے ہمیں کیا لینا دینا ہے پریوار ہے اپنا اپنا کام کریں لیکن جب پتی پتنی کے سنتان ہوگی تو آخر دو چار پانچ سنتان جتنی بھی ہوگی تو وہ کیا چاہیں گے پتی پتنی کہ ہمارے بچے سب ایک رہیں کیوں یہی باونہ ہوگی کہ نہیں ہماری بچے ہماری سنتان کیا ہو ایک ہو ہماری سنتان میں بکھڑاؤ نہ ہو لیکن اس کے پہلے جب ہم نے سوچا ہو تب نہ ہوگا یہ جس گھر میں ہم آئے ہیں اس گھر کے پرتی دیکھو یہ میں نہیں کہتا ہوں پریوار بڑھتا ہے تو مکان کیے بستار کی ضرورت ہوتی ہے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی یہ تو کنڈیشن ہے ہم یہ نہیں کہتے ایک گھر کی جگہ دو گھر نہ ہو تین گھر نہ ہو ارے گھر گھری گھر ہو کوئی دقت نہیں بھئی بستار تو ہوگا ہی ہوگا لیکن دل کی دوریاں نہ ہو مکان کی دوریاں ہو نا ایک پرستیتی ہے چار بچے ہیں چار بچوں کے لیے مکان بنا دیے جاتے ہیں الگ الگ بولو بنا دی جاتے ہیں کہ نہیں یہ ضروری نہیں کہ دیوال سے دیوال سچی ہو ہو سکتا چار مکان بعد جگہ ملی تب بنوا پائے ہم یا ہو سکتا ہے دس کلومیٹر دور ایسی کنڈیشن آئی وہاں بنوایا میں نے لیکن دل کی دوریاں نہیں ہوتی ہیں مکان کی دوریاں ہوتی ہیں بولو کس کی دوریاں ہوتی ہیں مکان کی دوریاں ہوتی ہیں لیکن دل کی دوریاں نہیں ہوتی ہیں تو دل کی دوریاں نہیں ہونی چاہیے پریوار کا پریم بنا رہے پریم برقرار رہے یہ دوریاں بہت خطرناک ہوتی ہیں کورب سو تھے پانڈاو پانچ تھے لیکن جب دوریاں ہوئی پیارے تو ایمانداری سے بتاؤ بھگوان نے پانچ پانڈاو کو بچا لیا کیول انگرہ سے بچے کہ نہیں پانچوں پانڈاو جلدی بولو انگرہ سے پانچ پانڈاو بچ گئے بھگوان کے انگرہ سے اور ایسی دوریاں ہوئی دل کی دوریاں پیارے کہ سو کوربوں کا بناش ہو گیا پورا ہو گیا کی نہیں ہو گیا بناش ہو گیا اس لیے میں کہتا ہوں تو پانچ اس لیے بھگوان کی کرپا رہی کرشن بھگوان کی تو پانچوں جو ہے سورکچیت رہے اور ایس کو پرابت ہوئے ہوئے ایس کو پرابت کی نہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھگوان کی کرپا ہو چاہے سنت کی کرپا ہو یگی کی کرپا ہو دیوی دیوتاہوں کی کرپا ہو ان سب کی کرپا رہے گی دل کی دوریاں نہیں ہونا چاہیے من میں دوریاں نہیں ہونا چاہیے من میں پریم ہونا چاہیے اس پریم میں پرماتمہ کا باس ہوگا اور جب پریم میں پرماتمہ کا باس ہوگا تو یاد رکھنا بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو چاہے پریوار کا کوئی بھی صدسو کتنی ہی دور کیوں نہ رہے لیکن پریم میں وہ تاگت ہے کہ شریر دوری کے حساب سے گھنٹوں میں پہنچ سکتا ہے لیکن پریم تو پرتی دن پرتی پل میں پہنچ جاتا ہے پیارے پریم میں بڑی تاگت ہوتی ہے بولو پرتی چھن پرتی پل پہنچ جاتا ہے پریم کی نہیں پہنچ جاتا ہے چاہے ہجار کلومیٹر کی دوری کیوں نہ ہو پریم میں اتنی بڑی تاگت ہے اور آج بولو بھائی پریم ہی کی ہی تو تاگت ہے کہ سپن میں سیتا جی نے وہ درش دیکھا اور اپنے سوامی کو سنایا اور سوامی نے جیسے ہی سنا کہ میرا بھائی آ رہا ہے اور بھائی کی وانی بھائی کے شبد کان میں پہنچے تو دور پڑے پرہو رام سیتا جی پرسند ہو گئی دیکھ کر کے کہ دیکھو کتنا پریم ہے کتنا پریم ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا پتی اگر راج تیاک کے آیا تو ان کا بھائی بھی راج تیاک کے آیا تو بولو یہ بھی تو ایک بات ہے راج تیاک کر کے راج میں تھوکر لگا دی سمپتی میں تھوکر لگا دی اور بھائی کے پاس دوڑا دوڑا چلا آیا بولو یہ بھی تو پریم ہے نا کتنا پریم ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ سمپتی کے پیچھے من مٹاؤ مت کرو سمپتی یہ کسی کی نہیں ہے سمپتی آج ملی ہے کل چلی جائے گی بولو بھائی یا ہو سکتا ہے کہ جندہ تک تمہارے ساتھ رہے لیکن مرنے کے بعد ساتھ نہیں جائے گی مرنے کے ساتھ ساتھ جائے گی ساتھ کیا نہیں جائے گی لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں سمپتی یہی رہ جائے گی لیکن پریم ساتھ میں چلا جائے گا اس میں سندے نہیں ساتھ کیا جائے گا پریم جائے گا اس لئے پریم شد ساتھ پریم ہونا چاہیے پریم میں چھلاوا نہیں ہونا چاہیے پاہی ناتھ کہیں پاہی گسائیں بھو تل پر اُلکٹ کی نائیں پاہی مام پاہی مام پاہی مام بھرت جی مہاراج کے آنے کا سماچار لکھ مر جی نے سنایا پریوشی رام کو تو اٹھے رام سن پریم یدھیرا بھگوان کا پی تامبر گر گیا دنوشوان گر گیا بھرت جی کے پاس پہنچ گئے بھرت جی تو پڑے تھے بھگوان نے کہا بھرت بھائی میں آ گیا ہوں اٹھو بھرت جی بولے پربو اٹھ نہیں سکتا بھگوان نے کہا جو گر شکتا ہے وہ اٹھ بھی شکتا ہے کیوں میں جو گر جاتا ہے وہ پھر اٹھ بھی جاتا ہے بھرت جی نے کہا کہ ہاں گرنے والا اٹھ تو جاتا ہے اپنے آپ لیکن میں گر شکتا ہوں اٹھ نہیں شکتا ہوں کیوں اس لئے کہ بھوتل پرہو لکٹ کی نائیں لکٹ مانی لکڑی لکڑی کی طرح گرا ہوں تو لکڑی اپنے آپ گر تو سکتی ہے لیکن لکڑی اپنے آپ اٹھ نہیں سکتی ہے اچھا لکڑی گر جائے تو اپنے آپ اٹھے گی کیا مال لیجیے لکڑی ہے یہ گر جائے تو آپ لوگ کہیں گے گر گئی ہے ہوا سے گر گئی ہے کوئی بات نہیں اور یدی یہ اپنے آپ اٹھ جائے تو کوئی بیٹھا رہے گا یہاں سب بھاگنا سرو کریں گے لکڑی اپنے آپ اٹھ گئی بھاگو اس میں کچھ ہے اس میں بھائے بھائے آ جائے گا کیا آ جائے گا بھائے آ جائے گا لکڑی اپنے آپ گر سکتی ہے لیکن لکڑی اپنے آپ اٹھ نہیں سکتی ہے بھرت جی نے کہا کہ لکڑی کی طرح گرا ہوں بھگوان نے کہا لیکن لکڑی اپنے آپ گر سکتی ہے اٹھ نہیں سکتی لیکن اٹھانے والا اگر کوئی اٹھائے لکڑی کو تو لکڑی اٹھتی ہے کہاں ہے یہ سمبھاؤ اٹھانے والا اگر اٹھائے تب تم اٹھ جاتی ہے تو میں کھڑا ہوں تو میں اٹھا رہا ہوں تم لکڑی کی طرح گرے ہو اٹھ نہیں سکتے ہو لیکن میں تمہیں اٹھا رہا ہوں جیسے اٹھانے لگے تو بھرت جی اٹھے نہیں بھگوان نے کہا روٹے ہو کیا کیوں بھائی جیسے کوئی گر پڑا ہے اور اس کو اٹھانے والے اٹھائیں اور نہ اٹھے تو لوگ یہی کہتے کہاں روٹے ہو کیا جب اٹھا رہے ہیں تو اٹھو اب اٹھ نہیں رہے ہو اس کا مطلب روٹے ہو بھرت جی نے کہا نہیں آپ سے کون روٹے گا آپ بھائی ہی نہیں ہیں آپ تو بھگوان بھی ہیں آپ سے کونٹ اٹھے گا تو پھر اٹھ کیوں نہیں رہے ہو بھرت جی نے کہا کہ چرنوں میں پڑا ہونا آپ کیا کریں گے اٹھا کے ہردائی سے لگائیں گے تو جو آنند آپ کے سری چرنار بندوں میں مل رہا ہے وہ ہردائی میں تھوڑی ملے گا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ چرنوں میں پڑا رہوں اور آنند لیتا رہوں بھگوان نے کہا بھرت یہ تو تمہارا سمرپن ہے لیکن میرا پریم ہے تمہارے پرتی تم میرے چھوٹے بھائی ہو تو پریم کہتا ہے کہ اٹھا کے ہردائی سے لگا لو اور سمرپن کہتا ہے کہ چرنوں میں پڑا رہنے دو سمرپن کیا کہتا ہے کہ چرنوں میں پڑا رہنے دو اور پریم کیا کہتا ہے اٹھا کر کے ہردائی سے لگاؤ تو بھرت تمہارے جیون میں سمرپن ہے اس لیے سمرپن چرن کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہے لیکن پریم ہردائی سے لگائے گنا مانتا نہیں ہے اس لئے میں تو اٹھا کے ہردائے سے لگاؤں گا بربس لیے اٹھائے بربس مان جورجستی بربس لیے اٹھائے لائے کرپا ندھان بھرت رام کی ملن لکھی وسرے او سوہیں اپان بھگوان شیرام نے جورجستی بھرت کو اٹھایا اور ہردائے سے لگا لیا جب بھائی بھائی ہردائے سے ہردائے لگا کے ملتے ہیں تو ماتاؤں کو ماں کو کیوں بھائی ماں کو سب سے زیادہ آنند ملتا ہے ملتا ہے کی نہیں ملتا ہے کہ دیکھو بھائی بھائی آپش میں مل رہے ہیں اور یہاں تو ایک ماں نہیں تین ماں ہیں تین ماں تائیں کھڑی ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں اور جانتے ہو کہ کون مل رہے ہیں شیرام جی کاشلیا کے بیٹے رام کس کو اٹھا کے ہردائے سے لگا رہے ہیں ککئی کے پتر بھرت کو اور یہ آج جو چطرکوٹ ایدھا سے چطرکوٹ تک کی جو بھگوان کی یاترہ ہوئی اس کے موھل میں کہیں نہ کہیں بھرت جی آتے ہیں کی نہیں آتے ہیں بولو بھئی ککئی نے کس کے لیے راج مانگا تھا ککئی نے بھرت کے لیے راج مانگا تھا بولو مانگا تھا کی نہیں دشرد جی کے پران کشون گئے کیونکہ کہ ککئی نے بھرت کے لیے راج مانگا اور رام کے لیے بنواش مانگا تو راج مل جائے بھرت کو اس میں تو سہمت ہی تھی دشرت جی کی لیکن رام بن نہ جائے لیکن کےکی نے کہا نہیں رام کو بن جانا چاہیے تو پران چلے گئے پران چلے گئے مہاراج دشرت کے کہیں نہ کہیں اس کا انبھاؤ کےکی بھی کر رہی ہے لیکن پریم دیکھ رہی ہے چترکوٹ میں کہ کس طرح سے اٹھایا جبرجستی اٹھایا اٹھنا نہیں چاہیتا لیکن جبرجستی اٹھا کہ ہردہ اسے لگایا ہے رام رام اور بھرت کا پریم ایک بھاؤ اس میں بہت اچھا رہا ہے کیا بولے یہاں دو بھائی مل رہے ہیں لیکن بھائی کے ساتھ ساتھ یہاں ایک پران ہے اور ایک پریم ہے اس کا مطلب ہے کہ پریم اور پران میں کہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا سنسار میں جتنے پرانی رہتے ہیں سب کے پران ہیں جو جندہ ہیں وہ لوگ ہیں سب کے پران کی نہیں لیکن یاد رکھنا پران اگر نکل جائیں سریر سے تو لوگ یہ ہی بات کہتے ہیں ان کا تو رام نام ستھ ہو گیا رام نام ستھ ہو گیا کیوں یہی کہتے ہیں پران نکل جائیں بھاشا تو یہی ہے ارے وہ اس آدمی کا تو رام نام ستھ ہو گیا اس کا مطلب ہے رام نکل گیا پران نکل گئے مانی رام نکل گیا تو پران کا عرث ہے رام اور رام کا عرث ہے پران تو پران کون ہے رام اور پریم کون ہے بولے پریم ہے بھرت تو یہاں پریم اور پران مل رہے مانی بھرت اور رام مل رہے ہیں تو پریم ادھر سے چلا کہاں سے عیدہ سے چلا تھا بھرت روپی پریم پریم ادھر سے چلا ادھر سے پران سدھارے اوہ دونوں ہی مل گئے دے ہیں مندر کے دوارے ایک دوسرے کو جب دونوں نے اپنایا تو پتا نہیں کب کس میں کون سمایا پریم تتتو کے سندھو میں پران بندو جب کھو گیا تو پنچ تتتو تن تیاغ کر الکھ نرنین ہو گیا وہاں بھگوان پرگٹ ہو گیا یاد رکھنا الکھ نرنین کون بھگوان الکھ نرنین اس کا مطلب ہے ایک و برم دوتیو ناستی بھرت اور رام میں کوئی انتر نہیں رہا پریم نے ایک کر دیا ایک ہو گیا نا کس نے کیا ایک پریم نے ایک کیا رام اور بھرت کو دونوں کو ایک کر دیا ہے پریم نے اس کا مطلب ہے پریم ایکتہ کا پرتیق ہوتا ہے کس کا پرتیق ہوتا ہے پریم ایکتہ کا پریم جہاں ہوتا ہے وہاں ایکتہ ہوتی ہے ایک نہیں ہوتی ہے اور پریم جب چلا جاتا ہے تو انیکتہ کا واتاورن آ جاتا ہے ایک نہیں آ جاتا ہے پریم چلا گیا انیکتہ کا واتاورن ہو گیا پریم آ گیا ایکتہ کا واتاورن بن گیا اس لئے اس کا مطلب ہے کہ پریم آوشک ہے اور پریم ہونا چاہیے یہ پرم آوشک ہے جب دونوں بھائی مل رہے تھے تو وہاں پر ایک پریم سندھو بھی بن گیا کیا بن گیا پریم شندھو سندھو مانی ہوتا ہے بھائیو بہنو شمدر شندھو کشے کہتے ہیں شمدر کو کہتے ہیں شندھو تو سندھو بن گیا اور شندھو کا نام ہے پریم سندھو اب پریم شندھو میں بھرت و رام دونوں ڈوبنے لگے ڈوبنے لگے اور جب ڈوبنے لگے تو ایدھا واسی بولے رے رے کیا ہو رہا ہے یہ سب ارے رام سے ملنے کے لیے تو ہم بھی آئے تھے لیکن رام نے کیبل پریم دکھایا ہے تو بھرت پر دکھایا ہے اور بھرت نے پریم دیا ہے سمرپن کیا ہے تو کیول رام کے چینوں میں کیا ہے لیکن بھرت نے اور رام نے دونوں نے سماج کو چھوڑ دیا ہے پورا سماج رام سے پریم کرتا ہے اس لئے پورا سماج رام سے ملنے کے لیے آیا تھا لیکن یہ کیا کیا رام نے کیول بھرت کو اردہ سے لگا لیا اور ڈوبنے لگے دونوں جب کو یاد رکھنا اس سمیہ آوشکتہ کس کی ہے پورے سماج کو اگر رام چاہیے تو صدگرو کی سرن میں جانا پڑے گا بینہ صدگرو کے رام نہیں مل سکتے ہیں رام اتنی گہرائی میں چلے جائیں گے کہ تم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہو کیوں بھائی پہنچ سکتے ہو کیا وہے پرماتمہ اتنی گہرائی میں چلا جائے گا کہ تم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو لیکن اس پرماتمہ کو نکالے گا کون گہرائی سے جلدی بولو گروہ کا گیاan کون نکالے گا گروہ کا گیاan اور جب نکالے گا اس پرماتمہ کو تو نکال کے وسوشی کی طاقت ہے کہ وہ سماج اور پرماتما ان دونوں کے ملن کی بھومکہ میں اہم بھومکہ کا نروائے کرے گا کون کرے گا نروائے گروہ کرے گا آپ کہو گے مہراج کہنا کیا چاہتے ہو میں ایک بات کہتا ہوں یدی سماج دوب رہا ہے تو بچاتا کون ہے بولے پرماتما بچاتا ہے پرماتما تو لیکن بہت گہرائی میں ہے پھر گروہ بچاتا ہے کس کے مادھیم سے گیان کے مادھیم سے بولو بھائی گیان کے مادھیم سے گروہ بچاتا ہے ایک نہیں بچاتا ہے یہی تو کنڈیشن ہے اجیانتہ کے کارن وقتی دوبنے لگتا ہے کس کے کارن اجیانتہ کے کارن اور گروہ کا عارض جانتے کیا ہوتا ہے یاد رکھنا گو مانی اندکار رو مانی پرکاش رو مانی پرکاش جو اندکار کو دور کر دے اور پرکاش کو پرگٹ کرا دے اور اسی پرکاش کو پورے سماج میں بانٹ دے اسی کا نام ہے گروہ کیا ہے اس کا نام گروہ اس لئے پرکاش دینے والا کون ہے گروہ ہے اور وہ پرکاش کون کا ہے یاد رکھنا گیان کا پرکاش کس کا پرکاش ہے گیان کا پرکاش ہے اس لئے کرپا سندھو نر روپ ہری بندہوں گروہ پد کنج کرپا سندھو نر روپ ہری مہا موہتم پنج جاسو بچن روی کرنی کر روی مانی ہوتا ہے شوری یاد رکھنا گروہ کا شبد شوری ہے گروہ کا گیان کیا ہے شوری ہے اور شوری کا کام کیا ہے پرکاش دیتا ہے میں کہتا ہوں شوری اگر پرکاش دیتا ہے تو اس میں بارہ گھنٹے پرکاش دینے کی چھمتا ہے بولو شوری میں کئے گھنٹے پرکاش دینے کی چھمتا ہے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں نا لیکن یاد رکھنا بارہ گھنٹے شور کا پرکاس رہتا اور بارہ گھنٹے نشہ رہتی ہے کی نہیں رہتی ہے تو چھے دونی بارہ ملاکر کے کل کتنے ہوئے چوبیس گھنٹے ہوئے بولو ہوئے کی نہیں دیکھو سندکال سے جوڑنا اور پرہات تک جوڑنا تو لگ 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 گھنٹے جو ہے بارہ ہی ہو جاتے ہیں لگ 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 بیسے سونے کی پرمپرہ تو ہمارے ہاں چھے گھنٹے کی ہے سات گھنٹے کی بس اس سے زیادہ نہیں بہت کرو کی تو سات گھنٹے سے زیادہ مس ہو آٹھ گھنٹے سے تو آنگے سونا ہی نہیں اور آٹھ گھنٹے سے آنگے سوے سوئے بارہ ہے بار سمجھ لینا آٹھ گھنٹے تو پریاب ہوتے ہیں بیسے تو ہم لوگ تو پانچ گھنٹے ساڑھے پانچ گھنٹے بس اتنے ہی نید لیتے ہیں پریاب تھے اور برحم مہورت میں جاگتے ہیں تم لوگ کی وجہ جاگتے ہو کوئی برحم مہورت میں بھی جاگتا ہوگا تو کوئی تھوڑا لیٹ جاگتا ہوگا کوئی تھوڑا اور لیٹ جاگتا ہوگا تو کوئی تھوڑا اور لیٹ جاگتا ہوگا کوئی لیٹا ہی لیٹ اور لیٹا ہی رہتا ہوگا کیوں بھائی وہ لیٹا ہی رہتا ہوگا اس کو تو جگانے والے جگاتے ہوں گے تب بڑی مشکل میں کہیں جاگتا ہوگا کیوں بڑی مشکل میں جاگتا ہوگا اور جب جاگتا ہوگا تو اس سمجھ اتنا کرود ہوتا ہوگا کہ جیسے واسطہوں میں کھردوشن جاگا ہے یا کمکرن جاگا ہے کیوں بھائی اس طرح سے اسططی رہتی ہے خبردار برم مہورت میں جاگنے کی کوشش کرو یہ برم مہورت ہے کیا برم سے ملانے والا ہی برم مہورت ہے یسے یگ کا مہورت ہوا بیوائے کا مہورت ہوا کیوں بھائی بھومی پوجن کا مہورت ہوا یہ مہورت ہوتے ہیں نا ہر چیز کے یاترہ کا مہورت ہوا لیکن ایک ہوتا ہے برم مہورت برم مہورت مانی کیا ہے برم سے ملانے والا مہورت اس کا ٹائم نشچت ہے تین وجہ کے بعد برم بیلا پرارم ہوتی ہے سمجھ گئے ہو اس کے پہلے کون سی بیلا ہے بھوت بیلا راکشتوں کی بیلا اس لئے ان کو نشچر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نشچر یہ ہے بھوت بیلا راکشتوں کی بیلا اور برم بیلا تین وجہ کے بعد برم بیلا پرارم ہو جاتی ہے ہر حالت میں چار بجے جگہی جانا چاہیے یہ ہے برم مہورت آپ کہو گے اس سے فائدہ نرنتر برم مہورت میں جو جاگتے ہیں انہیں کسی نہ کسی روپ میں برم کا درشن ہوئی جاتا ہے یہ وشوا سوات جو برم مہتما لوگ زیادہ ترہ بھیاس ہے یہ برم مہورت میں جگنے کا اس لئے تو برم آن بھوتی کرتے ہیں وہ ہے نا اچھا ایک بات آپ کو بتائیں جب لینڈ لائن ٹیلی فون چلتے تھے اب تو ختم ہو گیا سسٹم موبائل فون آ گئے ہیں لینڈ لائن فون چلتے تھے نا لائن والے وہ باکس والے باکس والے کیا بولتے تھے ان کو آچھا چاہیے میں ٹھیک ہی بول رہا ہوں تو کبھی کبھی ایسی کنڈیشن آتی تھی کہ نمبر ڈائل کرو اور کان سے ریشیور لگاؤ تو وہ بولتا تھا اس روٹ کی لائنیں ویست ہیں کرپیا تھوڑی دیر بعد ڈائل کرے کیوں بولتا تھا کی نہیں بولتا تھا ہم نے تو سنا ہے اس سمیے ہمیں یاد ہے تو پھر تھوڑی دن پی سیو جو زیادہ تر ہوا کرتے تھے گھروں میں تو کم ہوتے تھے پی سیو پہلے کھلے لوگوں نے دندہ ویجنش کیا پی سیو ہو سکتا ہے چھیتر میں یہ کادے لوگوں کبردھا جانا پڑتا تھا کبردھا کبردھا میں بھی نہیں آیا تھا تو درگ جانا پڑتا تھا درگ میں نہیں آیا تھا تو رائیپور میں پہلے آیا تھا تو وہاں جانا پڑتا تھا پھر جگہ جگہ مینڈ روٹ پر پی سیو کھل گئے تھے تو جب نمبر ڈائل کرو اس روٹ کی شوی لائنیں ویست ہیں کرپیا تھوڑی دیر بعد ڈائل کریں ہمارے ساتھ ایک بار ہے تھی گھٹنا گھٹی کلکتہ سے پھون آیا اور وہ میرے آشرم میں لینڈ لائن نمبر تھا تو وہاں آیا ہمارا نیم تھا کہ جب بھی ہم کہیں جاتے تھے باہر تو دس بیس کلومیٹر کہیں بھی پھون ہو ٹیلی فون اس کا نمبر پوچھتے تھے پاس میں دس پانچ کلومیٹر پر یہ نمبر ہے اچھا دے دو آشرم میں کوئی امرجنسی کوئی ضروری پھون آ جائے اس نمبر پر سوچنا کرنا وہاں سوچنا پہنچ جاتی تھی کہ ہمارے تک سوچنا آنی چاہی جائے تو کلکتہ میں ایک ہمارا پریوار بھکت پریوار ہے شش پریوار اس میں کچھ پریشانی ہوئی تو پھون کر دیا صاحب لگ بھگ لگ بھگ آیا ہوگا ساڑے دس مجھے رات کو پھون وہاں سے راتری کی شبہ چل رہی تھی میں منج پر تھا راتری میں جو گرمیوں میں سوا ہوتی ہے راتری میں سہروں میں وہ راتری میں سوا ہوتی گیارہ وجہ تک چلتی ہے میں بیٹھا تھا منج پر کتھا کہہ رہا تھا فون آیا وہاں سے سوچنا آئی کہ بہت آوشک بات کرنی ہے سس کے پرانہ نکل رہے ہیں گروہ کے دو شبد سننا چاہتا ہے کہ گردیب کے دو شبد مل جائیں انتم سواستب نکلے تو ہمارے کو لکھ کر کے دیا تو اب میں کتھا کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں میں نے منہی من کہا کہ کتھا کہہ رہا ہوں ہنمان جی آپ کتھا کے آئیو جکھیں کتھا کے بادہ جو ہے بات ہوگی چاہے پرانہ نکلیں چاہے بچیں وہ آپ بچانا چاہے تو بچاؤ رام رسائن تمہارے پاس رسائن تو تمہارے پاس پہنچا دو ہمارے دو شب دو اتنا کام نہیں کریں گے جتنا آپ کی کرپا کام کر جائے گی رسائن ہے آپ کے پاس اس لئے رسائن بھیجو ہم نے منہی من کہا اور میں پرسنگ چل رہا تھا میں نے منچ سے کوئی چرچہ نہیں کی اور میں نے کہا تھا پرارم کر دی اب بجا جیسے ہی گیارہ میں نے شیرام جیرام جی جیرام کہہ کے وشیرامت کیا سوا کو میں نے کہا بھئی بتاؤ کہیں پاس میں تیلی فون بولے ہاں مہاراج پی سیو ہے میں نے کہا مجھے ترنت لے چلو میں گیا بس وہ نمبر ڈائل کیا اس روٹ کی شوی لائنے ویستے ہیں کرپیہ تھوڑی دیر وار ڈائل کریں میں نے کہا گیارہ ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں بولے مہاراج تھوڑا سا انتجار کریے ہم نے دوبارہ کیا تیوارہ بس میں اس روٹ کی شوی لائن میں گیستے ہیں کرپیہ تھوڑی دیر وار ڈائل کریں میں نے کہا ایک بات بتاؤ یہ لائن بجی تمہاری کب تک رہے گی بولے مہاراج جی راتری میں کچھ پیسے میں چھوٹ رہتی تھی کیوں پیسے 75 پرشت جانے 60 پرشت چھوٹ ہو جاتی تھی 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک 3 بجے تک بولے مہاراج جی یہ لائن جو ہے 3 بجے تک رہے گی سنجوگ سے مل جائے تو مل جائے میں نے کہا کہ بیست کی وجہ سے ہوتی ہے بس 11 بولے نہیں فون تو خراب نہیں تو ہم نے کہ ہمارا دماغ خراب ہے کیا بولے نہ آپ کا دماغ خراب ہے پھر چھوٹ کے کارن بیستتہ ہو جاتی چھوٹ کے کارن بیستتہ ہو جاتی ہم نے کہ لائن کلیر کب ہوگی ہمیں کلکتہ بات کر دی ہے تین بجے کے وار لائن کلیر اب ہمارا دماغ برم مہورت پر گیا کس مہورت پر گیا میرا دماغ جلدی بولو برم مہورت پر میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تین بجے کے وار لائن کلیر ہوگی سوہ تین بجے کے وار لائن کلیر ہوگی تو میں نے کہا کہ اب ارث نکل کے آ گیا کہ جب جگت سے بات کرنے کے لئے بھی جگت سے بھی بات کرنا ہو تب بھی لائن جو ہے برم مہورت میں ہی کلیر ہو